السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریہ سوں گے اور مزے میں بھی ہوں گے آج ہم اپنے سیٹ اپ کے لیے لوسن لے کے آنے کیونکہ ان کو کم سے کم بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار لوسن ڈالنا لازمی ہوتا ہے اس سے ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں اور ان کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے ان کے حازمے کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور دوسرے اس سائیڈ میں ہماری تھیلی میں بھی ان کے لیے کوئی چیزیں ہیں تو جیسے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو کالی ایک ڈوری کا پیکٹ دکھایا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنے برٹس کے لیے اپنے مرغوں کے لیے ایک چیز بناوں گا تو یہ میں نے ان کے لیے رنگ بنائی ہے ڈوری کی اس سے کیا ہوگا دوستو کہ ہمارے پرندوں کے پاؤں میں یہ چوبے گی بھی نہیں اور ہمارے پرندے اچھے بھی لگیں گے مجھے شوق ہے اپنے بس مرغوں کو رنگز پینانے گا تو میں نے جب مارکٹ میں پتہ کیا تو مجھے ربڑ والی رنگ میں رہی تھی جو سٹریچبل تھی جن کو آپ کھیچ کے پیناؤ گے لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ اگر آپ کے مرغہ چھوٹا ہے یا آپ کے مرغے کا پاؤں کا سائز تھوڑا پتل ہے جسے مثال کے طور پر اگر اس کی ٹانک اتنی چوڑی ہے تو وہ جو رنگ مجھے مارکٹ میں مل رہا تھا وہ اتنا چوڑا رنگ تھا جو کہ میرے مرغے کے پاؤں میں دھیلا بھی رہے گا اور اس کو الجن بھی ہوگی تو یہ جو ہم نے ڈوری بنائی ہے یہ بہت ایزی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے اس میں میں نے صرف ایک ہی ڈوری کا استعمال کیا ہے بلیک رنگی تو یہ اس وقت سے آپ کو کافی سادھی دکھ رہی ہوگی لیکن یہ ایکچول میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور جب انشاءاللہ ہم اپنے ان مرغوں کو بھی پینائیں گے تو بھی آپ کو اچھی لگے گی لیکن پہلے ہم ان سب کو کھانا ڈالتے ہیں اس کے بعد ہی ہم ان کو پینائیں گے موسیقی موسیقی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ان دونوں بجری کے بچے اس وقت بہاریں ایک بچہ یہ رہا اور ایک بچہ پیچھے وہ جالی پہ کیونکہ میں جیسے ہی ان کے قریب جاؤں گا تو یہ اندر چلے جائیں گے ہماری یہ والی مادی وائٹ ان بلو والی مادی آج تھوڑی سی ستوست ہوئی بھی ہے کیونکہ آج ہوا بہت تیز سل رہی ہے اسی لئے ہماری پوری چھت بھی گندی ہوئی بھی ہے تو اس کو بھی ساف کرنا ہے الحمدللہ ہمارے سارے پرندے خوش بھی ہیں اور تندرز بھی تو اب ہم ان کو یہ رنگ بھی پینائیں گے یہ والی رنگ میں نے اس مرغے کے لئے بنایا ہے کیونکہ اس کا پاؤں میرے سارے مرغوں کے پاؤں سے تھوڑا زیادہ چوڑا ہے موسیقی 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 دوستو آپ نے ان سب کو تو رنگ پینا دی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے پاؤں میں رنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے اور الحمدللہ ابھی تک تو کوئی بھی رنگ سے ڈسٹرپ نہیں ہو رہا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی یہ والی مروحے کو بھی رنگ پینا ہی ہوئی ہے تو اس سے یہ بالکل بھی ڈسٹرپ نہیں ہے اور اندر والے مروحے کو بھی رنگ پینا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہماری اس مروحے کے پاؤں میں بھی رنگ کتنی پیاری لگ رہی ہے کیونکہ یہ خود بلیک ان وائٹ ہے تو اس کے پاؤں میں جو بلیک رنگ ہم نے دوری کی بنا کے ڈالی ہے وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس کو تکلیب بھی نہیں ہو رہی کیونکہ یہ کپڑے کی ہے یعنی دوری کی ہے نرم دوری ہے تو اگر ہم اس میں مارکٹ والی بگار والی الاسٹرک والی رنگ ڈالتے ہیں تو ایک تو وہ ان کے پاؤں میں بھی ڈھیلی ہوتی اور دوسرا یہ بہت تنگ بھی ہوتے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اس مروحے کے پاؤں میں بھی رنگ ڈال گئی ہے جو بہت مشکل سے ڈالی ہے یہ مرغہ بہت ڈڑتا ہے مجھ سے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہاں پہ اس سے لڑنے چلا جائے گا اب یہ مرغہ تو اپنی مستیاں کرتا ہے لیکن یہ مرغی اس کو بہت مارتی ہے اس وجہ سے میں ان دونوں کو کبھی بھی ایک ساتھ نہیں کھولتا تو امید ہے دوستو کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی یہ رنگ بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دوں گا ایک سے دو دن میں انشاءاللہ تو آپ وہاں پہ ان کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے مرغوں کے لیے بھی اچھی اور خوبصورت رنگ اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں جب آپ کے مرغے آپ کی بنائیوی رنگ پہنیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا اور مرغے کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس جو مٹیریل ہے وہ نرم ہے تو آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ